موسیقی ہندوستان کی سرودوں کے پار جب بھی کسی دشمن کی نافاک نظر ہمارے دیش پر پٹھی ہے تو ہمارے جعباز سپاہیوں نے ڈک کر مقابلہ کیا ہے یہ ملک ان تمام جیالوں کا ہمیشہ احترام کرتا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان پربان کر کے ملک کے باشندوں کے چین اور سکون کو بنایا رکھا ہے اتر سے دکشن اورک سے پسچن تک ان جوانوں کی بدولت امن کا ترنگا شان سے لہرا رہا ہے بخ میں وندے ماترم ہے تن میں وندے ماترم ناریوں کے رکھ میں بہتا ہے وندے ماترم خنزر قاتل بھلے ہی قتل کر دینا ہمیں چیخ بھی نکلے گی تو نکلے گی وندے ماترم جب ہندوستان غلام تھا جب یہاں پر انگریز شاسن کر رہے تھے اس وقت جو ہمارے آزادی کے متوالے تھے دیوانے تھے وہ کچھ اسی پرکار کے آزادی کے طرح نے گایا کرتے تھے نائنٹین فورٹی سیون میں یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد سے آج تک اس دیش کی رکھا کرنے اس دیش کے سردوں کی اس دیش کی سیماؤں کو محفوظ رکھنے میں کچھ اسی بھاو کے ساتھ بھارتی سشستر سینہ تلین ہیں تو ہمارے دوردرشن اتر پردیش کی جو سیریز آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جس کا نام ہے وی دے سولجرز اس میں آج ایک ایسے ہی سینک کی ایک ایسے ہی جاباز شور ویر کی کہانی ہم آپ تک پہنچائیں گے جنہوں نے ویرتا کے نئے پیمانے گڑھے ہیں ورش دو ہزار چھے بھارت کا اتر پورو کا علاقہ جہاں پر اس زمانے میں سینہ آپریشن حفاظت چلا رہی تھی یہیں پر میجر انشل شکلا نے آتنکوادیوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہوئے دو آتنکوادی موقع پر ڈھیر کر دیئے اور اس کے لیے بھارت سرکار نے ان کو شعوری چکر پردان کیا تو وی دے سولجرز کے آج کے ہمارے ہیرو ہیں کرنل انشل شکلا آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں جس طرح خاموس زمین کے بھیتر دھدکتا رہتا ہے لاوہ ویسے ہی ایک دیش بھکت جوان کے اندر دیش کے لیے جان نیوچاور کر دینے کا جذبہ اس کا ہر لمحہ ہر پل دیش بھکتی سے بھرا ہوتا ہے اس کی شروعات اس کی بنیاد ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اے وطن اے وطن مجھ کو تیری قسم تیری راہوں میں جہاں تک لٹا جائیں گے پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں میں ہم شیش اپنے سروں کی چاہ جائیں گے بہت سواگت ہے آپ کا عبید سولجرز پہ دھنیوات انشل جی سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپریشن حفاظت تھا جس کے تحت آپ کو شور شکر ملا ہے وہ کیا تھا ہمارے درشکوں کو تھوڑا سا وستار سے بتائیے یہ ایک ایسا آپریشن تھا جو کی منیپور کے ایریا میں اس ایریا اس آپریشن کو انجام دیا گیا تھا ہمارے پاس کچھ خبر تھی دشمن کے ایکٹیویٹی کی جو کی ہماری دیش کے اندر آ رہے تھے تو ہم نے اس ایکٹیویٹی کو ان کے منصوبوں کو کامیاب ہونے سے روک دیا اور اگر ہم اس ایریا کی اگر ہم ٹریڈرین کو دیکھیں تو پورا جنگل ہے اس میں نادی نالے ہیں پتھر ہیں بولڈرز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی دیش کے انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں انہی چیزوں کا استعمال کر کے وہ ہمارے دیش کے اندر آ جاتے ہیں اور دیش کے اندر جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں تو ایک ویسے ہی انفرمیشن تھی ہمارے پاس تو جب وہ اندر آ رہے تھے تو ہمارے ایک جگہ پہ ہم نے ان کو روکنے کے لیے ایمبوش لگایا گیا تھا پتھ جیسے وہ ایمبوش میں آئے تو ایمبوش سے وہ بھاگنے میں سفل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو جب ہم نے اس کو دیکھا کہ اگر ہم اس وقت ایکٹ نہیں کریں گے تو شاید وہ ہمارے سے ایمبوش سے ہٹ کے واپس جا سکتے ہیں تو اس طوران ہم نے میں نے اور میرے بڑی نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے ان کے فائر کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آگے موو کیا اور ایک جگہ پہنچ کے ہم نے ان کو واپس جانے سے روک دیا اور ملکہ ان کو نیوٹلائز کر دیا یہ اسی آپریشن کے لئے مجھے سارے چکر ملکہ جس بات کو کرنل آنشل شکلا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نیوٹلائز کر دیا اسے ہم آم بولچال کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ ہم نے آتنک فادیوں کا خاتمہ کر دیا گیتہ میں بھگوان شری کرشن جو ہے وہ ارجن کو سمجھاتے ہیں یدھ کے سمجھے کہ وچلت نہیں ہونا ہے تمہیں اگر دھرم یدھ ہے تو تمہیں یدھ کرنا ہے اب ہمارا پرشن آنشل جی سے یہی ہے کہ جب آپ سرحدوں کی رکھا کرتے ہیں سیماؤں پر تینات ہوتے ہیں اور سامنے سے دشمن آتا ہے اس سمجھے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کا ودھ کرنے میں یا کسی کا انکاؤنٹر کرنے میں کبھی سیکنڈ تھوٹس دماغ میں آتے ہوں یہ آپ نے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کوشن پوچھا کیا میرے ساتھ آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی یہی شروع کروں گا کہ ہماری ٹریننگ یہی کہتی ہے کہ ہمارے ہتھیار انہی کے خلاف استعمال کیا جائے جو کہ ایک تھرٹ ہے ہمارے دیش کی سورینتی اور انٹیگریٹی کے اوپر ہر ہی بات کی اس ٹائم سوچتے ہیں اتنا تو پہلے تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم اس وقت سوچنے لگ جائیں تو یا تو وہ ہم پہ پائر ڈال دے گا یا پھر ہم اس لائق نہیں بچیں گے کہ اس کو ایکٹ کر سکیں تو یہ صحیح ہے یا غلط اس کا جواب تو سب ہی جانتے ہی ہیں بٹ ہمارا دھرم یہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے دیش کی رکشہ کرنا ہے اور اس دھرم کو نبانے کے لیے اگر ہمیں اس وقت دیش کی اس تھرٹ کو اگر نیوٹلائز بھی کرنا ہے تو وہ ہمارا دھرم ہے یہ ہماری ٹریننگ ہے اور یہ ہماری جو پوری آرمی کی ایک ریزول ہے کہ ہمارے کو اپنے دیش کی سورینتی اور انٹیگریٹی کو بچانا ہے اور وہ باتچیت اس وقت پہ اس ٹائم یہی صحیح ہے کہ اگر ہم اس کو نیوٹلائز نہ کریں نہیں کریں گے تو وہ ہمیں نقصان کر دے گا تو اول تو اتنا سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے اس وقت جو سامنے ہوتا ہے وہی ایمیجیٹ ایکشن لیا جاتا ہے بات چلی ہے دیش کے دشمنوں کی تو ایک پرشن مرے دماغ میں یہ آ رہا ہے جو گرنل صاحب سے پوچھا جائے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دیش کے دشمن اصلی دشمن کون ہے یہ آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ کوششن پوچھا اس لئے میں آئے اس لئے یہ جو میں وچار بتا رہا ہوں یہ میرا پرسنل اپنا وچار ہے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی اورگنائیڈیشن جو کی ہمارے دیش کی سوورنیٹی اور انٹیگریٹی دونوں کے لیے ایک تھرٹ ہے چاہے وہ انٹرنل کانفلیٹ ہے یا ایکسٹرنل اگریشن ہے یہ دونوں میری نظر میں دیش کے دشمن ہیں تو ان سے نپٹنے کی پرکلیا کیا ہونے چاہیے ہمارے جو آرمی ہے جو آرن فرسز ہیں ہم ایکسٹرنل اگریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ٹرینڈ ہیں ہمارا یہ کرتاویے ہے اور جو انٹرنل کانفلیٹس ہیں جس میں آرمی کو ڈپلائے کیا گیا ہے وہ اس کو لیے جو ہمارے کو بھارتی سبویدھان یا بھارتی سرکار نے جو ہمارے لیے گائیڈ لائنز نکت کی گئی ہیں وہ اسی گائیڈ لائنز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں بیش کی جو ٹیروریزم ہے جہاں پر انسیجنسی ہے وہاں پر ہم اپنی رولز آف انگیجمنٹ کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم انٹرنل کانفلیٹس کو جو نیوٹلائز کرنے کے لیے یا اس کو سول کرنے کے لیے جو ہماری کنٹریبوشن ہے جو سرکار ہم سے چاہتی ہیں وہ کاروئی ہم کرتے ہیں کمبائنڈ ڈیفنس سرویسز کی پرکشہ اتیرن کرنے کے بعد آئی ایم اے میں ڈیڑھ سال کی ٹریننگ کر کے آنشل شکلا جی جات ریجمنٹ میں کمیشن ڈردکاری کے روپ میں نیوٹھ ہوئے تھے تو ٹریننگ خاصی دلچسپ ہوتی ہے آئی ایم اے کی کافی ٹف مانی جاتی ہے اس کے انبھاو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیسا انبھاو رہا ہے ایم اے کی جو ٹریننگ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو دو طریقے سے جان کاری دوں گا سب سے پہلے جب میں کیڑیٹ تھا اور تب جب میں وہاں پر ایک انسٹرکٹر تھا اور ایک ایک روٹین ہے اگر کوئی بھی انسان اس روٹین کو سکسیسفولی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ایک وہ اس کے لیے وہ ایک فوجی آف سر بننے کے لیے وہ ایک روٹین ہی کافی ہے کیونکہ وہ روٹین ایسے بنائی گی ہے جس میں اس کی ڈسیبلن اس کی فیزیکل فٹنس اس کی ڈرل اس کی شارک شامتہ ٹیکٹکس ویپنز جو کچھ بھی ہم ایک سوچ سکتے ہیں اس کو ایک سونسک طریقے سے اس آدمی کو سکھائے جا اسی وجہ سے میں جب کالیج چھوڑ کے جب ایک ایک ایڈمی میں آتا تو میرے پیتا جی نے بھی یہی پوچھا تھا کہ بیٹے تو کر لے گا یہ سب تو مجھے یہی اپنے اوپر یقین تھا کہ اس ٹریننگ کے دوران میں جیسے کئی اور نوجوان جو ہیں اسی ٹریننگ سے نکل کے ایک آرمی میں آفسر بنے ہیں تو مجھے بھی اپنے اوپر یقین تھا کہ میں بھی یہ سب کر لوں گا اور وہی میں نے کیا اور اسی ٹریننگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایک آرمی میں کمیشن آفسر جارٹریجون میں ہوا جب اسی ٹریننگ کو میں نے ایز اینسٹرکٹر دیکھا تو مجھے ریلائز ہوا کہ کہاں کہاں پہ دران وہ آپ سکسسول ہو پائیں تو ایک یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹریننگ جو ہے ایک ایسی بنائی ویٹس ٹریننگ ہے جس سے ایک آدمی جو ہے بیسک اپنی تیاری ایک ست اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھ کے اپنے ویپن کے اوپر ٹریننگ کر کے ایک آمی میں ایک اچھا جو سینک ہے ایک اچھا آفسر ہے وہ بن سکتا ہے جب آپ نے ٹریننگ کی تھی سن دو ہزار سے دو ہزار دو کے بیچ میں تو کچھ ایسی یادیں جو آپ کے مند میں ابھی تک تازہ ہوں جو بھولائے نہ بھولتی ہوں کبھی کبھی یاد آتی ہوں ہسی بھی آتی ہو رونا بھی آتا ہو کہ یہ واقعی ٹریننگ کافی ٹف تھی اور وہ دن بڑا مشکل سے گزرا تھا تو ایسی کو یاد آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ہمارے درشکل کے ساتھ جب اپنی ٹریننگ کے بارے میں میں یاد کرتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا ہے جس دن سویمنگ ہوتی تھی کیونکہ میں ایک ایسے پردیش سے آیا ہوں جہاں پر سویمنگ پول کے نام پر کچھ نہیں ہے ہمارچل میں سویمنگ تو کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہاں ندی نادوں میں پانی کی گتی اتنی ہوتی ہے کہ اگر پانی میں کوچ جائیں گے تو بھاکھنا میں ہی ملیں گے اس کے بعد پت وہ مجھے پانی پینا پڑتا ہے سویمنگ پول میں پٹ وہ ایک سٹرگل تھی ہر ایک انسان کے ساتھ جب بھی وہ فوج میں آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے سب ہی پرفیکٹ نہیں ہوتے پر آپ کو ٹریننگ یہی سکھاتی ہے کیسے ان اپنی ویکنس کو اوبرکم کر کے جو آپ کے ٹاسک ہیں آپ سے ایک بیسک ریکوارمنٹ ہے آپ کو ایک آفیسر بننے کے لیے کیسے آپ کمپلیٹ کرو گے تو وہی دھیرے دھیرے اسی ویکنس کو ہم نے اوبرکم کیا تو پھر ہم نے سویمنگ سکھی ایک عام ناغرک کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے جو بہت کٹھنائی سے بھری چیز ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے ان فوجیوں کے لیے اتنی کٹھن نہ ہو یعنی کی جو ہمارے لیے بہت ڈیفکلٹ ہے ان کے لیے نوٹ سو ڈیفکلٹ وہ مانتے ہوں تو ایسے شخص ایسی سنسطہ ایسا ویکتی اس کے لیے پیمانے کیا ہیں ڈیفکلٹ اور نوٹ سو ڈیفکلٹ کے میں آپ کی ایسے فوجی اور ایسے on behalf فوجی کے بارے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا نوٹ سو ڈیفکلٹ ڈے ہماری لائف میں اتنا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ہماری ٹریننگ ہمیں وہ چیز سکھا دیتی ہے کہ آپ کو اگر فیزیکل ٹفنیس یا مینٹل ٹفنیس سے آپ کو گزرنا ہے تو آپ کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی دکت نہیں آتی ہے پاٹ ایک جو ڈیفکلٹ ڈیفکلٹ جو کسی بھی فوجی کی لائف میں ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کو کھو دیتے ہیں وہ ایک فوجی کی لائف میں ایک بہت ہی مشکل دن ہوتا ہے اپنے ساتھی کو کھونا اور اور اس کو اس تیرنگے میں لپٹے ہوئے واپس جاتے دیکھنا ایک جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفکلٹ ڈی میں کہوں گا کسی بھی فوجی کے لئے کیونکہ وہ جو دن ہے وہ ایک پل آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اگلے پل آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی فوجی کے لئے یہ سب گو تھو کرنا میرے ہی ساب سے یہ سب سے مشکل دن وہی ہوتا ہے ویدہ سولجرز میں آج ہم بات کر رہے ہیں کرنل انشل شکلا کے ساتھ کرنل انشل شکلا کو اتر پورو میں ہوئے ایک اپیسوڈ میں ایک گھٹنا کرم میں جو انہوں نے عدبود شعوری اور پراکرم دکھایا تھا اس کے بعد ان کو شعوری چکر بھارت سرکار نے پردان کیا تھا انشل جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ تمام ایسے نویوک ہیں نویووتیاں ہیں اس میں جیون کیسا ہوگا تو ایسے ینگسٹرز کو یا ان کے پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آرمی میں آنا میرے ہی ساب سے ایک گھرو کی بات ہے اور گھرو کی بات اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک مشکل چیزوں کو مشکل وقت کو مشکل ٹریننگ کو کمپلیٹ کر کے آپ فوج میں آتے ہیں کیریئر اور اشورڈ کیریئر کی بات رکھتے ہوئے یہ ایک ایک دیش سیوہ ہے ایک طرح سے اس سے بڑی دیش سیوہ میری نظر میں شاید کوئی اور نہیں آئی اگر سبھی پیرنٹس یہی سوچنا لگ جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجیں گے یا فوج میں رہ کے ان کی لائف میں کوئی پر خطرہ ہے تو اگر میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جس نے جانا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے پٹ یہ سوچ کہ اگر ہم یہ اپنے بچوں کو اگر فوج میں جانے سے روکیں تو کل کو کل کو پھر کون آئے گا ہمارے بھی ماباب ہیں ہماری بھی فاملی ہے میرا بھی چھوٹا سا بچہ ہے بٹ یہ سوچنا کی آرمی میں لائف کی ایسی ہے آرمی is a way of life جو کی ہم پی آئیوں کی سائٹس ایڈی جی پی آئی نے جو دکھایا ہے آرمی is a way of life آپ کو سب کچھ سکھاتی ہے وہ مشکل وقت سے لڑنا سکھاتی ہے آپ کو اپنا کیاریر بنانا سکھاتی ہے آپ کو ایک سدھرڈ ڈسپلین ناغلیک کیسے بننا ہے وہ سکھاتی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر تیش کی سیوہ اور اپنے کیاریر کو ایک دھیان ایک طرف الگ رکھے ایک آپ اس نظری سے سوچیں کہ آپ ایک نشکام کرم کر رہے ہیں اپنی دیش کی سیوہ کے لیے ایک آپ کو کیاریر دیا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پروگریس کر سیں نئی نئی چیزیں سیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ان پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کیونکہ جو آرمی میں ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں ہمارے بات بھی جو اگلی جنریشن آئے گی وہ بھی کسی کے بچے ہیں پر اگر یہ سوچ کے کہ آرمی میں لائف کی لائف میں خطرہ ہے یا کچھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ اپنی ٹریننگ کے اوپر رشواص رکھیں گے وہی ٹریننگ آپ کو مشکل وقت سے نکال کے جیسے میرے میرے ساتھ بھی ہوا تھا جس آپریشن کے لئے مجھے شورت چکر ملا تھا اس میں میری بھی چاند جا سکتی بھی پتہ اگر اپنی پڑا اس ٹائم آپ کو اپنی ٹریننگ کے پر وشواص رکھنا پڑتا ہے کہ میری ٹریننگ جو میرے انسٹکٹرز نے مجھے سکھائی ہے جو آرمی نے مجھے سکھائی ہے اگر آپ اس پر وشواص رکھیں گے تو آپ اسے کچھ بھی غلط نہیں ہو ایک گائیڈنگ فورس ہے ایک آشورڈ کیریئر ایک قولیٹی لائف ایک رسپیکٹ ہمیں ملتی ہے ایک یونیفارم پرسنل ہمارے جو سولجرز ان کو ملتی ہے ایک ریکنیشن بیسیکلی جو آپ کو آپ یو انجوائی در ریکنیشن جو آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ ایک یونیفارم پرسنل ہیں وہ چیز جو ہے شاید میری نظر میں وہ کورپوریٹ میں مسنگ ہے چاہے آپ کتنی بھی آپ اچھی نوکری پہ ہوں اچھی ہو بٹ یونیورسل ریکنیشن جو ایک یونیفارم پرسنل کے پاس ہے وہ شاید وہ چیز وہاں پہ میزنگ ہے ہندوستان کے اندرونی حصوں میں تمام راجیوں میں سینہ مہتپونکار کر رہی ہے یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں لیول پہ سینہ پر کافی پریشر رہتا ہے تو پریشر یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پریشر کی وجہ سے فوج کے لوگ کہیں نہ کہیں زیادہ دباو محسوس کرتے ہوں میں اسے پریشر نہیں بولوں گا کیونکہ ہماری ٹریننگ اس وقت اس طرح کی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ایزلی ہینڈل کر سکیں ہماری پاس ایکوپنٹ ہے ہمارے پاس ٹریننگ ہے ہمارے پاس ویر ویڈال ہے تاکہ ہم ان سب ہی جو مشکل جو وقت ہیں اور مشکل جو حالات ہیں اس کو ہم اوورکم کر کے ہم انہی سمسیوں سے دیش کو پچا سکیں تو پریشر تو نہیں کہہ سکتا بٹ اتنا ہے کہ ہاں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور اس ایکسپیکٹیشن کو ہم اپنی پوری اپنی پوری ٹریننگ اور اپنی ایکوپنٹ اور پوری ریزولف کے ساتھ اس بھروسے گھوم قائم رکھتے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس بارے میں کسی بھی ماں باپ کی زندگی میں سب سے اچھا موقع سب سے اچھا اوسر سب سے اچھا دن وہ ہوتا ہے جب اس کے بیٹے کوئی نام ملے اور بیٹا اگر فوجی ہو اور اس کو شوری چکر ملے تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے لیے اس سے بڑا دن کیا ہوگا آنشل جی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو کیسا لگا تھا انہوں نے کیا بھاو دیکھے تھے اپنے پیرنٹس کے چہرے پر میں اپنے پیرنٹس کے بھاو شاید فون پہ ہی محسوس کر پایا تھا کیونکہ میں اس وقت مانیپور میں تھا جب مجھے یہ اوارڈ ملا تھا اور میرے پیرنٹس جو ہماشل میں تھے تو مجھے آر بھی یاد ہے کہ میرے فادر ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے تو جیسے میں نے فون کیا تو انہیں گاڑی سایٹ میں روکے تو انہیں بتایا کہ ممہ میں سے میں نے بات کی تھی ایسے مجھے شوری چکر ملا تو تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے تو وہ اتنی خوش ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے پیتا جی سے بات کی اپنے کی ایسے سے ملا ہے مجھے آوارڈ ملا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے فائنلی جب راشپدی بھون میں اشوکہ ہال میں جب یہ آوارڈ مجھے دیا گیا تھا پریزنٹ سریمتی پتریوہ پٹل جید دورہ اس وقت میری پوری فیملی میرے ساتھ کی میری وائف میرے ساتھ کی میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے تو ہمارے لیے وہ بہت ہی خوشی کا موقع تھا اور آرمی میں میری ستب 20 فیبری 2008 کو میری شادی ہوئی تھی اور 14 مہی 2008 کو مجھے یہ آوارڈ ملا تھا اور انسیدنٹلی 15 مہی کو اگلے ہی دن میرا جرم دن تھا تو شاید اس سے بڑھیا بہترے گفت شاید مجھے آج تک ناتو کو بھی ملا ہے نہ شاید کبھی مل پائے گا اس سے بڑھیا گفت بھوش میں ملنے کی سمبھاونا ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑے میڈل آنشل جی کو ملیں انہوں نے اپنی ماں اور باپ کے ایکسپریشنز اور ایموشنز کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ ان کی پتنی نے کیسا محسوس کیا تھا اور زیادہ خوش کون تھا پیرنٹس یا وائف یہ یہ کوششن پوچھ کے آپ نے مجھے دو بیدا میں ڈال دیا ہے دونوں ہی میرے ابھین آنگ ہیں میرے پتا جی میرے ماتا جی اور میری پتنی یہ میرے ابھین آنگ ہیں اور جتنی خوشی میرے ماتا پتا کو ہی ہوئی تھی اتنی خوشی میری پتنی کو ہوئی تھی پر میری پتنی جو ہے وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے جب بھی انویسٹیئر سیرمنی میں کبھی ہم جاتے ہیں تو اسے وہ تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے مجھے بولتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ مد لے جائے گرو بٹ وہ ٹائم تھا کی جب میرے سینئر ادھکاری نے مجھے کہا تھا کی your lucky charm is with you now کیونکہ میری شاہدی ہوئی تھی اور اسی کا مجھے میڈل ملا تھا تو انہ نے یہی کہا تھا کہ the lady has brought luck into your life وہ بھی ایک نظریہ ہے بٹ یہ بھی نظریہ ہے کہ ماتا پتا کا آشرباد اور میری پتنی کا ساتھ یہ دونوں ہی میری لائف میں ایک بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کے لئے سے شاہد مجھے یہ اچیو کر پایا جو مجھے مجھے ملائے بہرحال انشل جی اب ہم اپنے اس انٹرویو کے لگ بھگ انتیم چرن میں ہیں تو اس کے پہلے کہ آپ کو دھنے بات کہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ نئی پیڑھی جو young generation فوج میں آنا چاہتی ہے اس کے لئے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں میں اپنی جو پیڑھی ہے جو نویووک ہیں جو دیش میں اپنا اپنا پڑھائی پوری کر رہے ہیں اور اپنا کیریئر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آرمی ایک کیریئر نہیں it's a way of life جو آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور آج کے سرکامسانسز میں شاید اپنے آپ کو اگر آپ ایک اچھا ناغرک اور اچھا ڈسپلین پرسن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فالس میں ضرور آئیے جیسے میں بھی ایک کالیج سے آکے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے آمی آفیسر بنا ہوں ویسے ہر ایک انسان جو ہے یہ سب کاروائی کر کے ایک اچھا ناغرک اور ایک اچھا خوادی آفیسر بن سکتا ہے فلم کے ہیرو کرکٹ کے ہیرو کی باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن دوردشن اتر پردیش نے آپ سے وعدہ کیا ہے یہ آپ کو واسطوک جیون کے ہیرو سے ضرور ملائے گا اور اسی سیریز کے انترگت وی دا سولجرز کے انترگت آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی کرنل انشل شکلا سے اب سمجھ ہے آج کی اپیسوڈ کو یہیں ختم کرنے کا تو اب چلتے ہیں اس کے پہلے کہ آپ کو ہم نمسکار بولیں ہمیں دھنیواد دینا ہے کرنل انشل شکلا کو بہت بہت دھنیواد کرنل انشل شکلا ہمارے کارکرم میں آنے کے لیے اور ہمارے درشکوں کے ساتھ اپنے انبھابوں کو ساجہ کرنے کے لیے دھنیواد جائن موسیقی